دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلیڈی اور کپتان مانتے ہیں ان کے فین ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو مہائی کے چنگل میں دوستو ہی حیدراباد اٹھتر انو سے چننے ای نے کچل کر توڑا ان کا گھرور تو حیدراباد کی مالکن کاوے مارن بیچ میدان میں پھوٹ پھوٹ کر آسو بہانے لگی اور پھر اب دھونی کو یہ اپنی ہار کا فلن بتاتے ہوئے ان پر کعوے مارن نے نکیور اپنا گصہ اتارا بلکہ کچھ ایسا کہہ گئے جن کی باتیں سن کر آپ کبھی پیرتل زمین کھسک جائے گی تو آخر کیوں کعوے مارن اپنا گصہ کابوم نہیں کر پائیں آنکہ دھونی پر ایسا کیا کہہ گئے جن کے بیان نے پورے ہندوستان میں بوال مچا دیا فرمیم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی کمینگس اور بیرائٹ میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپنن بنا پائے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو چیتے کی چال باز کی نظر اور مہند سنگھ دھونی کی کپتانی پر کبھی سندے نہیں کرنا چاہیے جی ہاں لگتا اب ہیدر آباد کے اچھے دن ختم ہو چکے اور چیپاک کے مادان پر ان کی مالکین کعوے مارن کی آنکھوں میں آنسو اس سمیں اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھا پیٹ کمنگس اپنی ٹیم کو لے کر چنائی پہنچے تھے انہیں لگا کہ وہ چنائی کو مجھا چکھائیں گے لیکن یہاں تو کہانی ویلٹی پڑ گئی جہاں مہند سنگھ دھونی کی کپتانی میں چنائی نے ہیدر آباد کو چیٹی کی طرح مسل دیا جی ہاں دوستو میں شروع انہیں سے پہلے ہی جہاں ایک طرف ہیدر آباد سوچ رہی تھی اور یہ اپنے پیروں پر ہی کلاری ماننے کی کام نہیں تھا ریتراج نے اپنے بلے سے انہیں ایسا جم کر دھویا ڈیری میچل نے توفان مچایا اور انت میں شیون دوئے نے چھکوں کے برسات کر دی اور ریتراج کے توفانی انٹھانے اور انہوں کے ساتھ ساتھ مشل کے باونوں اور دوئے کے 49 انہوں کی ویسپوٹک پاریوں کے بدول چنائی نے دوستو بارہ رین ٹھوک ڈالے جسے حاصل کرنا ہے ایدر آباد کے لیے مشکل نہیں تھا انہیں لگا کہ وہ اسے 17-18 اوور میں ہی حاصل کر لیں گے لیکن سلام ہے دھونی کی لیڈرشپ اسکلز کو وہ تو من بنا کر گئے کہتے کہ آج تو کسی کو نہیں چھوڑیں گا اور پھر اپنے خطرنا گینباجوں سے مایا جال ایسا بنا یہ ایدر آباد کے لیے کر اوور کانفیڈنس کا فائدہ اٹھاتے ہو ان کی پوری ستاروں سے سجی بلے باجی کرم کو انہیں استعمال بود کر کے رکھ دیا تو شارد اسپانڈے جیسے گینباج کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پاور پلے میں تین تین وکر دلوا دی اور حالت تو ایسی ہو گئی کہ ہیدر آباد کی پانچ بلے باج دس رنوں کا کھڑا بھی نہیں چھپائے اور ہیدر آباد کو کیول 134 رنوں پر ہی ڈھیر کر گئے اٹھتہ رنوں سے دھونی آرمی نے ہیدر آباد کو پیٹ کا اپنا پرچم نہ رہا سائن لینسر مانے جانے والے پیٹ کمینکس کو کچھ بولنے لائک چھوڑا نہیں اور ان کے زکموں پر نمک شڑکتے ہوئے اچھے نئی فینس نے بھی انہیں کمینس اور ان کی ٹیم کو چھپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے زوردار جسن منایا آخر بھائے ہیدر آباد کی ہار کو سلیبریٹ کرنا کیسے بھولتے اس کے بعد جہاں کمینس چھپ چھوڑ پر ویلین لوٹ گئے تو ان کی مالکن تو اسٹینڈ میں بیٹھے بیٹھے اپنا آسوی نہیں روک پائیں ان کا تو دلی ٹوڑ گیا اب اپنی قراری ہار کے بعد انہوں نے دھونی کو لے کر رہے کے بہت بڑا بیان جاری کیا یہاں دوستو کعوی مارن کا کہنا ہے کہ ہم چینری سے نہیں ہارے ہیں بلکہ میندل سنگھ دھونی سے ہارے ہیں ہم آسانی سے دو سو بارہ رنچیز کر سکتے تھے لیکن ویکٹ کے پیچھے کا ایسا دیماغ ہے جس نے ہمیں تین بار ورڈ کپ جتایا ہے ان سے کوئی کیسے جیت سکتا ہے دھونی پیچھے اس کپتانی کر رہے تھے اپنے کی انبازوں کا وہ استعمال کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے لئے سب بڑے فیصلے لے رہے تھے یہ تراج تو کیول نام کے کپتان ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میندل سنگھ دھونی کی چینری کے سامنے کھیلنا اتنا مشکل رہنے والا ہے مجھے لگا تھا جیسے ہمیں پچھلی بار جیتا تھا ویسے جیت جائیں گے لیکن اس بار دھونی اراغ کی کلاس میں اپنی ٹیم لے کر آئے تھے انہوں نے میں پور طریقے ساؤٹ سائٹ کر دیا اور بول ڈاؤن ٹو مہین سنگھ دھونی سچ میں یدی میں دل سے کہوں تو میں دوبارہ چینری کے خلاف نہیں کھیلنا چاہوں گی تو دوستو دیکھا آپ نے اب تو کیسے کہاوے مارین وی مہین سنگھ دھونی کو سلام کرنے پر مجبور ہوگے لیکن دوستو آپ کو کہہ رکھتا ہے ہیدر آباد اور چینری میں کونسی ٹیم آئی پیل دوہزار چوبیز کے چیمپئن بننے کی بڑی دعویدار ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدر آباد اور چینری کے بیچ چینری کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں چینری کی ٹیم نے ہیدر آباد کو 78 رنوں سے بڑے انتر سے ہرائیا اس میچ میں چینری کی ٹیم نے آج ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کپتان ریتراج گائک وار کے چون گیندوں پر 98 رن کی پاری اور ڈیرل میچیل کے باون اور شیوم دوبے کے 49 نباد رن کے دم پر چینری نے 20 اوور میں 3 وکٹ پر 212 رن بنائے جواب میں تیز گیند باز دوشار دیش پانڈے نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے چار وکٹ جھٹکے اور ہیدر آباد کی پاری 18.5 اوور میں 134 رنوں پر سمٹ گئی ہیدر آباد کے لیے ایڈن مارک رہم 26 گیندوں پر 32 رن بنا کر سروچ سکورر رہے ایسے میں چینری کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد اب مہندر زنگھ دھونی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں چینری کی ٹیم کے پورف کپتان مہندر زنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینری اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں رومانچک میچ میں چینری کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کا جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا حالانکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں سبھی گیند بازوں کی شاندار گیند بازی دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے ہماری ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کو بلکل بھی ہیدر آباد کی ٹیم سے خطرہ نہیں تھا ہمیں معلوم ہے ہیدر آباد کی ٹیم اب کافی زیادہ بہتر کرکیٹ کھیل رہی ہے لیکن مجھ کو اس بارے میں بھی یقین تھا کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کریں گے اور اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو اس کی اصلی اوقات دکھانے کا کاررے بھی کر دیں گے جو آج اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی کپتان پیٹ کمینز سٹیڈیم میں جا کر وہاں کی جنتہ کو ہم ٹیم کے سامنے چھپ کرنے کا کاررے کرتے ہیں اور اپنی ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت دلانے کا کاررے کر دیتے ہیں لیکن آج ہمارے گھر میں ان کا بہترین طریقے سے آگمن ہوا ہے لیکن جس پرکار سے آج اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کر کے دکھایا اس کے سامنے ہیدر آباد کی ٹیم پوری طریقے سے چھپ ہو گئی کیونکہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس ہماری ٹیم کا کوئی بھی توڑ نہیں تھا ایسے میں اب اس میچ کے اندر ہیدر آباد کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کو مجھے کافی زیادہ بچ کر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہیدر آباد کی ٹیم اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھ رہی تھی جس کا آج گھمن چیننے کی ٹیم نے توڑ دیا ہے ایسے میں اب آنے والے میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو باقی کی ٹیموں سے بچ کر رہنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چیننے کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے چیننے اور ہیدر آباد کے بیچ چیننے کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں چیننے کی ٹیم نے شاندار جیت درچ کی ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف چیننے نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بار رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے پچیاسی رن کے سکور پر گیارہ آور میں اپنے پانچ وکٹ دے دیئے اور اس کے بعد واپسی کرنے کا پریاز کیا لیکن چیننے کی ٹیم کی شاندار گیند بازی کے سامنے اب ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت درچ کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کارن سے چیننے کی ٹیم کو شاندار جیت مل گئی جس کے بعد 98 رن کی پاری کھیلنے والے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے دل جیت لینے والا بڑا بیان جیت کے بعد جاری کر دیا ہے جس میں چیننے کی ٹیم کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں چیننے کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے چیننے کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی اور سبھی گین بازوں نے شاندار گین بازی کر کے دکھائی ہے وہ واسطہ میں کافی زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ اس میچ کے اندر آج ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی کیونکہ اس بار کے آئی پیل میں ہماری ٹیم کا پردرشن ہماری نام کے تحت نہیں ہوا ہے حالانکہ چیننے کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ خدرناک گین باز ہیں اور بلے باز موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ٹیم ابھی تک چھے نمبر پر موجود تھی لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کو ہمارے گھر میں لکنوں کی ٹیم نے بری طریقے سے ہرا دیا تھا اب اس کا بدلہ لینے کے لیے ہماری ٹیم حیدر آباد کے خلاف میدان میں آئی جس کو ہم نے آج جیت کے ساتھ پورا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کر کے دکھائی ساتھ میں ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی گین بازوں نے بھی شاندار گین بازی کر کے دکھائی اور سبھی نے بتا دیا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں حالانکہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس سب سے خطرناک کھلاڑی موجود ہیں اور ہیدر آباد کی ٹیم لگاتار سبھی پر پرہار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی پرانتو پچھلے کچھ میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ خراب طریقے سے دیکھنے کو مل چکا ہے اس میچ کے اندر ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے سبھی گین باز اور بلے باز ایک جو ٹھوکر بہتر پردرشن کرنے میں ناکامیاب رہے جس کے چلتے ہیں ہیدر آباد کی ٹیم کو اس میچ میں جیت نہیں ملی لیکن اب ہماری ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد اب ہماری ٹیم لگاتار جیت کے رت پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے ایسے میں آگے والی ٹیم بھی ہم سے بچ کر رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چین نی کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں چین نی کے میدان پر آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیمیں آمنے سامنے تھی اس مقابلے میں ہیدر آباد اور چین نی سوپر کنگ بھیڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی سکہ اچھالا تو ہیدر آباد کے پکش میں گرا لیکن ہیدر آباد کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور چین نی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترد کیا چین نی کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اجنگ کے رہانے کے ساتھ کپتان رتوراج گائک وار آئے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے بھونیشور کمار بے حدی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چین نی کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اس آور میں کیول چین نی نے چار رن بنائے چین نی کی شروعات بے حد دھیمی رہی وہیں ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے نتیش ریڈ ڈی بھی یہ بھی شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چین نی کے بلے بازوں کو ان کے آور میں سنگل سے ہی کام چلانا پڑ رہا تھا لیکن تب ہی انتیم گیند پر رتوراج گائک وار نے شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں تیرہ رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر بھونیشور کمار ان کا سواگت اجنگ کے رہانے نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن بھونیشور کمار اپنے تذربے سے اس نے اپنے اسی اوور کی پانچوی گیند پر اجنگ کے رہانے کو پویلین کا راستہ دکھا دیا چین نی سوبر کنگ کو 19 رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا اجنگ کے رہانے کیول نورن بنا کر پویلین لڈ گئے لیکن میدان پر کپتان رتوراج گائک وار ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئی بلے باز ڈیریل مشیل آ چکے تھے تین اوور میں چین نی کا سکور کیول 19 رن بن پایا تھا ہیدر آباد کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے شہباز احمد ان کا سواگت گائک وارڈ نے چوتھی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی گائک وارڈ رکنے کا نام نہیں لیے پانچوی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں تیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے پانچوی اوور لے کر آئے ایک بار پھر بوونیشور کمار لیکن اس بار ان کا سواگت ڈیریل مشیل نے دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا